دسمبر کا مہینہ ہو اور ہم ساؤت ایشن دنیا میں کہیں رہتے ہوں تو بنگلہ دیش کی تقسیم کا واقعہ پاکستان ٹوٹنے کا واقعہ یاد آتا ہے اور بہت بڑا ہیومن رائٹس کا ابیوز بھی تھا دس دسمبر جب ہم یہ شو کر رہے ہیں تو اسی دس دسمبر کو دنیا بھر میں ہیومن رائٹس کا ایک دن بھی منایا جا رہا ہے تو اس سارے کانٹیکس میں ایک ریسنٹلی تقریر پاکستان کے جانے والے چیفتہ آمی سٹاف جنرل باجوانے کی اور انہوں نے اپنی باتوں کو آفٹ آف کانٹیکس لاتے ہوئے اور اپنی طرف سے ان کانٹیکس رکھتے ہوئے بنگلہ دیش کے کرییشن کے ساتھ جوڑا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے تو ترانوے ہزار فوجی نہیں تھے جو پریزنرز آف وار بنے یہ تو تھرٹی فور تھاوزن تھے باقی تو آرمی کے لوگ نہیں تھے تو کیا جو آرمی کے لوگ نہیں ہوتے وہ بھی تو شہری ہوتے ہیں وہ بھی تو آپ کی سماج کا حصہ ہوتے ہیں تو یہ وہ ایشو ہے جو ہم آج دسمبر کے مہینے میں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی کا جو مائن سیٹ ہے وہ تبدیل ہوا یا نہیں اسی سلسلہ میں تھرڈ اپینین کے روح روان بریسٹر حمید بشانی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بشانی صاحب خوش آمدید ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے دسمبر میں اتنی زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوئی ہیں اگرچہ صرف دسمبر میں نہیں ہوئی تھی آئی سے ایک آوند برس پہلے وہ کئی مہینوں سے سلسلہ جاری تھا دسمبر میں بارحال بنگلہ دیش بنا بنگلہ دیشیوں کے لیے خوشی کا واقعہ ہے تمام طرح قربانیوں کے باوجود تو آپ جو پاکستان آرمی کا جو مائن سیٹ ہے جنرل باجوانے جاتے جاتے ایک بار پھر کیسے دکھایا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جاتے جاتے جو انہوں نے تقریر کی اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں جن کو آپ کہتے ہیں نا انسرسری اور انورانٹیڈ وہ تو ہیں ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ہیں باتیں انہوں نے ایسی کی جو فیکٹس کے ساتھ وہ رقائق کے ساتھ متسادم تھی اور ان میں سب سے بڑی مثال جو انہوں نے اس پہ دی جو بنگلہ دیش کی حوالے سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حقائق کا موں چڑھانے کے مترادف بات تھی جس سے آپ اس مائنڈ سیٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا ایک آون سال گزرنے کے باوجود اور تاریخ کے اتنے ایک بدترین قسم کے نائٹ میر سے گزرنے کے بعد اوری سالت تک پہنچنے کے باوجود ہے وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اپنی بات پہ جو ہے وہ اسی طرح اصرار کر رہا ہے اور وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے یہ تقریر کی علمکہ فیفٹی ون یئرز آفٹر آپ نہ تو کوئی ہسٹورین ہیں اور نہ آپ جو ہے وہ پاکستان میلیٹری کے کوئی اس طرح کے لیڈرشپ میں آتے ہیں کہ آپ کی بات جو ہے وہ پچھلے اور اگلے دونوں کی تحصیح کے لیے جو ہے ان سے پہلے جو ہے میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی جنرل گزرے ہیں ان سب نے اپنے اپنے طور میں پرائیویٹلی بھی اگر سب نے نہیں تو ان کی اقصیت نہیں اور پیبلکلی جو ہے وہ تسلیم کیا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر بنیادی طور پر یہ جو کچھ بھی ہوا اس کا ظاہر ہے ایک ملٹائی ڈائمنشن قسم کے ایونٹ تھے اس میں ایک ایونٹ تو خود بنگالیوں کے پوائنٹ اف بیو سے بنگلہ دیش کی آزادی کا ایونٹ تھا جو کہ ایک ریمارکیبل قسم کی ایچیومنٹ تھی بنگلہ دیش کی آزادی اور خودمختاری کی لڑائی لینے والے لوگوں کے لیے ایک اس کا یہ تھا ایک وہ تھا کہ جو دو ملکوں کے درمیان جو اس سے بیس تیس سال پہلے ایک ہی ملک تھا اور ایک ہی فوج تھی چونکہ پاکستان انڈیا کی فوج ظاہر ہے ایک ہی تھی جو تقسیم ہوئی تو ان کے درمیان ایک لڑائی اور پھر اس لڑائی کا جو خوفناک قسم کا نتیجہ تھا وہ دوسرا ڈائیمنشن تھا اس ڈائیمنشن پہ آپ دیکھیں کہ ملٹیپل قسم کے ہنڈرڈ آف ریسورسز سب اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ ایک آرمی کی طرف سے تاریخ کا بہترین قسم کا سرینڈر تھا نمبر ایک اور نمبر دو اس وقت تک کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو ہے اس طرح کی بیٹل میں مضموکہ ہیں دوسری جنگ عظیم یا اس سے آپ اس کو کمپیر اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ ایک ملٹائی نیشنل قسم کا کانفلیکٹ ہے درجنوں جو ہے وہ ملک اور کامیں شامل تھی لیکن دو کاموں کے درمیان اسٹری میں یہ ایک ایسا ایونٹ تھا جس میں سب سے زیادہ جنگی قیدی جو ہے سرینڈر ہونے کے بعد جنگ لوگوں کو جو ہے وہ جنگی قیدی بنایا گیا اور اس کے بعد ہنڈرڈ ان تھاؤزنڈ آف بوکس لیٹریلی یعنی یہ نہیں کہ محض کہنے کی حد تک موجود ہیں دنیا بہر کی لائبریز میں ریپورٹس ہیں نیوز پیپرس کٹنگز ہیں کیا نہیں ہے جو کہ اس بات کو ڈاکومنٹ نہ کر رہا ہو کہ نائنٹی تھری تھاؤزنڈ لوگ جو ہے یا نائنٹی فائیو تھاؤزنڈ مور دن نائنٹی تھاؤزنڈ وہ جو ہے وہ بھارت میں قیدی بنائے گئے تھے تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑی چیز جو خود انہوں نے کی اس میں عمود الرحمان کمیشن کی جو رپورٹ ہے جو پاکستان کی باقیدہ ایک سرکاری طور پہ اپوائنٹیڈ کمیشن نے سرکاری ایرنجمنٹ کی بنیاد پہ جو فائنڈنگ کی اس میں انہوں نے باقیدہ کلیریفائی کیا کہ اس پورا جو ٹریجک ایونٹ ہے اس کا ذمہ دار کون تھا تو اس کے بعد ایک عام فوجی جرنل جو ہے وہ ریٹائیڈ انہیں سے پہلے سٹیج سے فائدہ اٹھا کے تو ہسٹری کو جو ہے وہ دوبارہ بنانے کی کوشش کرے اور اپنی تاریخ لکھنے اور بندوق کی ظہور پر تاریخ کو عوام پر مسلط کرنے کی کوشش اگر کسی کو کہتے ہیں تو بلکل اسی طرح کی کوشش دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ بات ہی ریلیونٹ ہے کہ نائنٹی تھرئی تھاؤزن آدمی تھا یا تھائٹی فور تھاؤزن آدمی تھا ریلیونٹ بات یہ ہے کہ آپ نے سرنڈر کیا کیمرے کے سامنے دنیا بہر کے جرنلسٹوں کے سامنے برس اگیر کے ملینز اور بلینز آف پیپل کے سامنے سرنڈر کیا آپ نے اتھیار پہنکے اپنی شکست تسلیم کی اور اس پہ کبھی کسی نے جو ہے وہ کوسچن نہیں اٹھایا کہ اس میں کوئی کسی دوسری برشن کی بھی کوئی گنجاج تھی اور تیسرا اور سب سے بڑا کام جو اس سپیچ میں انہوں نے کیا کہ وہ جاتے جاتے جو پاکستان ملیٹری کے حوالے سے جو سب سے زیادہ اوجیکشنیبل بات پاکستان کے عوام کی طرف سے اور پالیٹیشن کے کوارٹرز کی طرف سے آ رہی ہے اس کی تصدیق کر دی کہ انہوں نے جاتے جاتے پاکستان کے عوام اور اس کے پالیٹیشنز کو جو ہے وہ موردِ الازام ٹھرایا یعنی جس کا مطلب یہ تھا کہ جو بیعث گزشتہ چھ مہینے سے اس ملک میں اتنی انٹینسیف آئی ہو گئی تھی اس کو انہوں نے باقیدہ جو ہے اس کی دوبارہ تصدیق کی کہ یہ جو پالیٹیشن جو بات کر رہے ہیں یہ بلکل دروست ہے اور کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ ان کو ان کا جو سوسائٹی میں اور جو پالیٹکس میں اور ملک کے افیرز میں جو جرنل ان کی جو سٹینڈنگ بنتی ہے اور جو مقام بنتا ہے اس کو ملیٹری لیڈرشپ جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ورنہ آپ یہ بتائیں کہ اکاون سال کے بعد یہ کہنا کہ جی اس میں جو ہے وہ پالیٹیشن ذمہ دار تھے حالانکہ نائنٹین فیفٹی ایٹ سے لے کے سیونٹی ون تیک یہ دو سال اور دیس دو باروں اور تیرہ سال جو ہے وہ مکمل طور پہ ملیٹری ریجیم پاکستان پہ مسلط راہ مختلف شکلوں میں یعنی وہ مارشلہ ہو یا مارشلہ کے بغیر جو پہلے کا پیریٹ ہے جس میں عیوب خان وزیر دفع بھی تھے اور ملیٹری چیف بھی تھے یا اس کے بعد کا پیریٹ ہے تو اس میں تو کوئی پالیٹیشن جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ چڑیا پر نہیں مار سکتی اس طرح کوئی پالیٹیشن پورے مشرقی اور مغربی پاکستان میں سمس نہیں لے سکتا تھا یہی وہ دور تھا جس میں سب سے زیادہ پرسیکیوشن جو ہے وہ پالیٹیشن کی ملیٹری کے اشارے پہ یا اس کے اوپن جو ہے وہ حکم کے تحت ہوئی یہی وہ دور تھا جس میں عوام پہ فوج گشی کی گئی خواہ وہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر ہو یا بلوچستان کے اندر ہو یا کشمیر کے اندر ہو یا کہیں اور ہو یہی وہ دور تھا جب پالیٹیشن کو ٹرائل پہ ڈالا گیا جس میں جو ہے آپ کا ادراباد ٹرائبنل اور اس طرح کے مشہور کیسز یہی وہ زمانہ تھا جس میں پاکستان کے سب سے زیادہ محبے وطن جو پالیٹیشن تھے ان کو غادار قرار دے کے تو ان کو طویل قسم کی جیلو میں ڈالا گیا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ ایک طرف رکھے تو آپ کہیں گے جی کہ یہ پولٹیکل فیلئر تھا یا اس میں پالیٹکس جو ہے وہ انوالو تھی اور اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ شیخ موجیبر رحمان جو ہے وہ کون سی جیل میں تھا جب بنگلہ دیش علاق ہوا اور کیا وہ ملیٹری کے حکم کے بغیر ہیں اور اس کی سپرویجن اور اس کی کمانڈ کے بغیر بنگلہ دیش سے ارسٹ ہو کے تو آکے پنجاب کی جیل میں ڈالا گیا تھا جہاں اس کی قبر کھو دی گئی تھی کہ اس کو ہم یہاں ہی مار کے تو اس قبر میں جو ہے وہ دفن کریں گے تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھنے کے باوجود اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں جی یہ سارا غلط ہے ہم تھارٹی فائیو ارسٹ ہوئے تھاوزنڈ ارسٹ ہوئے تھے اور بنگلہ دیش جو ہے وہ سیاستدانوں نے علاق کیا بنایا تھا تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا جو ہے وہی روڈ اور بہت زیادہ جو ہے وہ مغرور قسم کا مائنڈ سیٹ جو ہے یہ اس کی ریفلیکشن جی برشاند صاحب آپ نے بہت اہم باتیں کی آپ کا جو سب سے اہم نکتہ وہ یہ ہے کہ ایک بار پھر پاکستان آرمی کے گرشتہ چیف نے جاتے جاتے ہسٹی لکھنے کی کوشش کی یہ صرف ایک چیف کا معاملہ نہیں ہے یہ برشاند صاحب آپ اور میں جانتے ہیں یہ ایک مائنڈ سیٹ کا معاملہ ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ جو ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں یہ مائنڈ سیٹ کے آگے بھی اسی طرح چلے گا برشاند صاحب بالکل دیفیناٹ جی اسی طرح چلے گا چونکہ اگر آپ اس طریقے سے اتنے بڑے کریٹیکل ٹرن پہ اتنے بڑے کریٹیکل کراس روڈ تھی یہ چونکہ اتنی بڑی بیعث جو ہے وہ کلوز آپ ہوئی تھی اور باجوہ صاحب جا رہے تھے تو ظاہر ہے اس وقت ایک سٹیٹمنٹ آنی چاہیے تھی جو ایک پہرائے میں ایک دیفرنٹ میسج لے کے آتی لیکن اس وقت ایک ملیٹری جنرل جو جا رہا ہے اور یہ بیعث سمیٹھ جا رہا ہے کہ ملیٹری پالیٹکس میں انوالو ہے یا نہیں لیکن جاتے جاتے وہ تاریخ کے سب سے جو بدترین قسم کا ظلم تھا اور کرائم تھا اس کی ذمہ داری پالیٹیشن کے سر پہ تھونپ رہا ہے ہسٹری کو بالکل لات مار کے ایک طرف کر کے دنیا میں ملینز آف پیجز آف ڈاکومنٹس جو ہیں وہ موجود ہوں گے اگر آپ پوری دنیا کی پریس کارٹنگز کو جمع کریں جس میں یہ سارا رپورٹ ہوا ہے کہ اس کو لیڈ جو ہے وہ پاکستان ملیٹری کر رہی تھی وہاں پہ جو جنوسائیڈ ہوئی جو لوگ مارے گئے جو احمد دری ہوئی جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی یہ ساری چیزیں اور یہ خود آپ دیکھیں جو ہے وہ بوکس آفٹر بوکس جو خود ملیٹری باسز نے لکھی ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیں عمود الرحمان کمیشن اٹھا کے دیکھیں کوئی بھی کسی طرح کا کوئی نیشنل یا انٹرنیشنل کوئی آپ جو ہے وہ سورس آف انفرمیشن جو ہے اس کو ٹاچ کریں تو اس پہ تو کوئی بیعث ہو ہی نہیں سکتی تو یہ ظاہر ہے اس چیز کی نشانی ہے کہ جو پاکستان کے پالیٹیشنز آج تک کہتے رہے ہیں کہ پاکستان میں ملیٹری لیڈرشپ جو ہے وہ جھوٹ اور اس طرح کی غلط بیانی سے کام لے کے تو سیاست کے اندر جو ہے وہ مداخلت کرتی رہی یعنی جس سٹیج پہ آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم نے اس سال فیبرری میں یہ تیہ کیا ہے کہ آج کے بعد ہم جو ہے وہ سیاست میں نیوٹرل ہیں اب ذرا آپ اس سٹیٹمنٹ پہ غور کرنے کی کیا ضرور تھا کیا یہ سٹیٹمنٹ یہ نہیں کہہ رہی کہ اس سال فیبرری سے پہلے پاکستان ملیٹری جو ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس میں انوال تھی یعنی اس پہ میں ایسا مجھتا ہوں کہ کوئی دوسری رائے تو ہے ہی نہیں تو جب انہوں نے خود دسلیم کیا ہے کہ اس سال فیبرری سے پہلے ہم نیوٹرل نہیں تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پالیٹکس میں انوال تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں پالیٹیشن یہ جو جیخو پکار کر رہے ہیں اور ان کے جو اعتراضات ہیں وہ خواہ کسی سطح کی ہوں خواہ ازبے اختلاف میں ہیں یا ازبے اختلاف میں ہیں یا جو بھی ان کی پوسیشننگ ہے لیکن اس بات پہ تو انہوں متفق ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ ملیٹری جو ہے وہ نیوٹرل نہیں رہی تھی اور اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جاتے جاتے یہ پالیٹیشن کی بھی انسلٹ کی ہے اسٹری کی بھی ایک طریقے سے انسلٹ کی ہے اور اپنے سینے کے زور پہ اور عودے کے زور پہ سچائی کو جو ہے وہ چھپانے ہیں اور ایک اپنا جو نیریٹیو ہے جو اسٹری میں کبھی نہ کسی نے سنا نہ کبھی سامنے آیا نہ کسی نے اس پہ آرگیو کرنے کی کوشش کی اس کو امپوز کرنے کی کوشش کی ہے ایک اور اس میں بہت اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ فروری سے پہلے تک تو خیر خود پاکستان آرمی کہہ رہی ہے کہ ہم اس میں انوال تھے پاکستان کی پاورٹیکس میں لیکن فروری کے بعد نہیں ہے لیکن اس کا کھیل بھی آپ کے میرے سامنے اور ویورز کے سامنے ابھی جو پرویز علائی کہہ رہے ہیں ایون مونس علائی کہہ رہے ہیں خود عمران خان کہتے ہیں کہ باجبہ صاحب اپنی ایکسٹینشن لینے میں بھی کتنے انٹرسٹڈ تھے اور اس کے حصول کی خاطر انہوں نے ہر حربہ عزمایا اور دباؤ بھی ڈالا کبھی عمران کا ساتھ دے رہے ہیں کبھی عمران کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں تو یہ کہنا کیا ان کا بنتا ہے کہ ہم فروری کے بعد بھی جو ہیں فروری کے بعد ہم اے پولیٹیکل ہو گئے تھے دیکھیں جی ان کی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ درست تلفاز میں اگر بات کی جائے تو یہ بات کنفرم نہیں کرتی کہ یہ فبروری کے بعد اے پولیٹیکل ہو گئے یعنی اے پولیٹیکل میننگ غیر سیاسی ہو گئے بلکہ یہ اس بات کو کنفرم کرتی ہے کہ یہ عوام کے ساتھ بہت بڑے بڑے جھوٹ بولتے رہے چونکہ یہ فبروری تو جو ہے وہ ایک سال پہلے کی بات ہے نا نو مہینے دس مہینے پہلے کی بات ہے لیکن اس سے پہلے کا جتنا عرصہ ہے وہ تو تب بھی کہتے ہیں نا کہ ہم اس سے پہلے بھی نیوٹرل تھے نا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ لڑائی پاکستان میں کوئی آج کی تو نہیں ہے نا یہ لڑائی تو انیس سو پچاس کے فوراں بعد جب یہ نائنٹین فیفٹی تری کے فوراں بعد میں یہ کہوں گا کہ جب پاکستان کو جو ہے وہ ملیٹری لیڈرشپ ٹرانسفر کی گئی جب ایوب خان پہلے دیسی چیف بنے اس سے پہلے چونکہ انگریز چیف تھے تو ان پہ مجھے نہیں پتا کہ وہ بھی مداخل کر رہے تھے یا نہیں لیکن اس کے بعد جب پہلا چیف ایوب خان بنا پہلا مقامی جو ہے چیف جو تھا ملیٹری کا وہ بنے اس وقت سے لے کے تو ظاہر ہے ٹو 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 تک کے درمیان کے یہ جو عرصہ ہے اس میں جو ہے وہ آپ مجھے ایک پالیٹیشن بتا دیں جس کا ملیٹری کے ساتھ تصادم نہ ہوا ہو ہوا وہ اقدار میں ہوا ہو یا اقدار کے باہر ہوا ہو اس عرصے میں جب کہ ملیٹری جو ہے وہ رول کرتی رہی ہے یہ ایسے پیریڈ رہے ہیں جب جو ہے وہ عوام کے خلاف فوج کے کی گئی یہ آپ دیکھیں خواب ابلوچستان میں پہلے جو ہے وہ فوج کشی کا واقعہ ہو جس پہ ایمن فراز جیسے لوگوں نے بڑی بڑی مارکہ تلارا قسم کی جو ہے وہ شائری تخلیق کی ہے یا بنگلہ دیش کے اندر جو فوج کشی اور جینوسائیڈ کے اور یومن رائٹس وائیلیشن کے واقعات ہوئے ہوں یا پالیٹیشن کے خلاف جو ٹرائل ہوئے ہیں انفیر انلافل اور انکانسٹیچوشنل قسم کے جس طرح ہیدر آباد ٹرائبنل کیسیز ہیں اور اس طرح کی کیسیز ہیں یا پاکستان کے جو بیسٹ آف تا بیسٹ پالیٹیشنز دے ان کو جس طریقے سے جو ہے وہ پوری پوری زندگی بیس بیس اور تیس تیس سال تک جو ہے وہ جیلو میں رکھا گیا یہ سارے کام جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ملیٹری باسز اور ان کے اختیار اور ان کی اختیار کے اندر جو ہے کے دوران ہوئے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی کل عمر اگر جو ہے وہ سیونٹی فائیب یئرز ہے تو اس میں سے اٹلیس تھرٹی تھرٹی تری یئرز جو ہے وہ تو ایک ایسا دور ہے جس میں ملیٹری نے باقعدہ وردی اور ٹوپی اور سٹار پین کے تو یہ جو چھڑی ہے آتھ میں لے کے تو سامنے بیٹھ کے حکومت کی تو اس کی طرف تو ان کا ایک اشارہ کبھی نہیں گیا تو کہتے ہیں جی یہ پالیٹیشنز کا قصور تھا جو بنگلہ پہلی بات ہے یہ کسی کا قصور نہیں تھا بنگلہ دیش کے لوگوں نے اپنی آزادی کی لڑائی لڑی اور وہ جی تھی اور یہ ایک دو طرفہ قسم کی بات تھی خود پاکستان کے اندر بھی ملیٹری لیڈرشپ کی یہ غاش تھی کہ بنگلہ دیش الاغ ہو جائے لیکن لوگوں کے خوف سے وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اب آپ دیکھیں یہ بات پبلک ہو چکی ہے پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پہ ڈسکس ہو چکی ہے کہ یہ لوگوں کو بیچ میں ڈالتے تھے کہ کسی طریقے سے آپ بنگلیوں سے بات کریں کہ وہ ہم سے الاغ ہو جائیں جس کے جواب میں بنگلی یہ کہتے تھے کہ اقلیت میں آپ ہیں یہ تاریخ میں کبھی ہوا نہیں کہ کہیں اکثری جو ہے وہ اقلیت سے الاغ ہوئی ہو اگر آپ کو تکلیف ہے تو آپ ہم سے الاغ ہو جائیں تو یہ دو طرفہ تھی ایک طرف تو آزادی کی لڑائی تھی اور دوسری طرف آپ لوگوں کے دل میں جو غرور تھا نفرت تھی اور ایک طرح کا احتک تھا اور تحقیر تھی بنگلی دیش کے عوام کے خلاف وہ بول رہی تھی اور آپ چاہتے تھے کہ یہ کسی طریقے سے ہم سے الاغ ہو جائیں جس کے نتیجے میں آپ نے شیخ موجیب الرحمان کو وہاں سے اٹھا کے پنجاب کی جیل میں رکھا اور اس کی زندگی میں اس کے سامنے بٹھا کے اس کی قبر کھو دی جیل میں تو آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے وہ پالیٹیشنز کا قصور ہے تو یہ چیز سامنے رکھنے کے بعد آپ مجھے ایک جو ہے وہ ملیٹری باس یا جنرل بتا دیں جس نے کہ اقدار میں آنے سے پہلے اقدار کے دوران اور اقدار سے جانے کے بعد عوام سے قرآن پہ اور مقدس کتابوں کے نام پہ اور مذہب کے نام پہ اور پالیٹکس کے نام پہ اور ڈیماغریزی کے نام پہ جھوٹرا مولاؤ آپ جناب ایو خان سے لے کے تو جرنل ضیاء الحق کے وہ سارے جو سرمون وہ کیا کہتے ہیں ان کے خطبے اور ان کے وہ آیتیں پڑھ پڑھ کے جھوٹ بولاں اور نوے نوے دن کے الیکشن اور وہ ساری کہانیاں کرتے کرتے پرویز مشرف تک اور اب تک آ کے دیکھ لیں گزشتہ پہنچ سال سے جو کھلوار باجوا صاحب نے کی پالیٹیشنز کے ساتھ اور پاکستان کے مقدر کے ساتھ اور پاکستان کی صورتحال کے ساتھ کے ملک کو جو ہے وہ دیوالیہ بنا کے اور آج کی خبر یہ ہے کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے اور اس میں ویسے میں نے ایک کالم بھی لکھا تھا پاکستانی اخبارات میں کہ دیوالیہ انہوں یہ جو ڈیفالٹ ہے اس کی قسمیں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بین الاقوامی دنیا آپ کو آ کے گلے سے پکڑ کے جنجوڑنوں شروع ہو جائے تو آپ جو ہے وہ ڈیفالٹ ہیں آپ پریکٹیکلی ڈیفالٹ ہیں جب آپ کا جو ہے وہ ایڈ آف دی سٹیٹ یہ اعلان کر دے کہ ہم ڈیفالٹ ہو گئے ہمارے پس دینے کے لیے پیسے نہیں اور ہم جا رہے ہیں پیسے مانگنے کے لیے تو پریکٹیکلی آپ ڈیفالٹ ہیں تو ملک کو آپ نے آن ڈی ویرچ آف بینکرپسی تکھیل کے پانچ سال تک یہ جو کچھ ہوتا رہا تو اس میں آپ یہ بتائیں کہ اگر ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے ملک بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے ایک طرف اور دوسری طرف ملک کا سب سے طاقتور شخص جو ہے وہ زیرو سے ملین ارکے سے بن گیا باجوا صاحب جو سول میں پندر میں سکیل سے جو انہوں نے شروع کیا اور جب وہ ریٹائر ہوئے تو ان کے بارے میں جو یہ اکاؤنٹس سے جو باتیں نکر رہی ہیں کہ جو صرف انہوں نے ٹیکس جو ہے وہ فائل کیے تو آپ کو بتا ہے کہ پاکستان میں ٹیکس جو ہے وہ کس تعداد میں اور کس پرسنٹیج کے حساب سے لوگ فائل کرتے ہیں اور آپ کی دولت کا کس قدر حصہ جو ہے وہ ڈیکلیئر ہی نہیں ہوتا تو یہ جو سیچوئیشن ہے جناب اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے پاکستان میں جو رولنگ الیٹ اور سپیسیفکلی جو آپ کی سیول اور میلیٹری بیوراکریسی کا عوام کے ساتھ اور عوام کے مفادات کے ساتھ جو کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے وہ اب ریکنسائلیبل ہے ہی نہیں چونکہ اس میں اتنا گیپ آ گیا ہے کہ بھئے آپ کا ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے آپ مجھے ایک چیز بتاتے ہیں جس میں انہوں نے کوئی چینج کی ہو کہ یہ میلیٹری جرنل ہے تو اس کی ایک گاڑی کا پائیاں چھوٹا کر دیتے ہیں یا یہ سیکریٹری ہے تو اس کا ایک نوکر کاٹ دیتے ہیں پندروں پندروں نوکر ایک ایک جو ہے وہ ڈیپیوٹی کمیشنر اور تاثیلدار کے آوالے ہیں تو اس لیے یہ ایک کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے جی اس ملک میں اور یہ کانفلیکٹ آف انٹرسٹ اس قدر گہرا ہو گیا ہے کہ اب اس کو ریکنسائل نہیں کر سکتے اور یہ تو مجھے وہی بنگلہ دیش والی بات نظر آ رہی ہے کہ اندر سے یہ بنگالیوں کے آگے ہاتھ جوڑتے تھے کہ خدا کے لیے بھائی ہماری جان چھوڑو چلے جاؤ باہر سے کہتے تھے نہیں جی ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں یہی کچھ یہ ڈرامے کر کے تو اپنے بینک اکاؤنٹس پورے کر رہے ہیں کہ جی ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے اور یہ کسی وقت بھی وہ ڈوبتے ہوئے جاز کی طرح جو ہے سلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں دیکھئے بچانچ صاحب بنگلہ دیش کا بننا وہی سیول اور ملٹری ریلیشنشپ کے بیچ میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز تھی ان کا نتیجہ تھا اور یہی اہ بات عمران خان بھی اپنے دھرنوں میں جلسوں میں گزشتہ چھ سات ماہ کے دوران کرتے رہے لیکن on the other hand ہم اگر پاکستان کے کرنٹ سیاسی منظرنامے پہ نگاہ دوڑائیں تو عمران خان کا یہ کہنا نہیں تھا بنگالیوں کی طرح کہ وہ کسی اصول کی بنیاد پر کھڑے ہیں وہ تو صرف یہ کہتے تھے کہ جنرل باجوا آمیرا ساتھ دیں اچھا اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں جنرل باجوا نے ان کا ساتھ دینے کی کوشش بھی کی مگر مکمل طور پر آدمی کا ساتھ عمران خان کو مجسر نہیں تھا جس طرح ان کو مجسر رہا تو اگر ہم ایک بہت ہی مین آہ پولیٹیشن کو دیکھیں تو اس کا جو کردار ہے یعنی عمران خان کا وہ خود اتنا بتر کردار ہے کہ کسی اصول پر کھڑے نہیں اور آرمی کے خلاف اس لیے بول رہے ہیں یا ٹرول چلا رہے ہیں چونکہ آرمی ان کے مطابق ان کا پورا ساتھ نہیں دے رہی تو وہ ٹرول چلا رہے ہیں اچھا دوسری طرف ہم جو سٹنگ گورنمنٹ ہے ان کے پولیٹیشنز دیکھتے ہیں وہ عمران خان پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ اداروں کے خلاف بول رہا ہے یعنی وہ بھی آرمی کے مکمل طور پر جیسے کہنا چاہیے ہم نوا بننا چاہتے ہیں عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا ہم نوا ہوں آپ میرے ہم نوا بنیں تو یہ اگر مین سٹیم پولیٹیشنز آج کے ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں بھی اس طرح بھیو کرتے ہیں تو پھر صرف پاکستان آرمی سے کیا گلا آپ کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو نہیں یہ آپ بھی بلکل ہنڈر پرسنٹ بات صحیح ہے جناب یہ صرف عمران خان ہی نہیں بلکہ تمام پاکستان میں جو مین سٹیم پولیٹیشنز ہیں ان کو as a matter of principles جو ہے they have nothing against military ان کا مسئلہ یہ ہے ارگز نہیں ہے کہ military جو ہے وہ پولیٹکس میں مداخلت کیوں کرتی ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مداخلت ہمارے حق میں کیوں نہیں ہو رہا ہے جس طرح کہ عمران خان نے یہ جتنا زیادہ شور ڈالا اور جتنے وسیع پیمانے پہ اتجاج کیا جیسا کہ آپ نے کہا تو اس کا جو نکتہ ماسکہ تھا point of جو concentration تھا وہ یہ نہیں تھا کہ as a matter of principle this is not right for the military to interfere بلکہ یہ interfere ہمارے مقصد کے لیے کرے یعنی انہوں نے جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک کو کیوں نہیں رکھوایا اگر لایا نہیں باخر میں جو انہوں نے کہا تو چلے مان لیتے ہیں کہ وہ تحریک لانے میں ان کا ہاتھ نہیں تھا لیکن کم از کم رکوا تو سکتے تھے تو ان کو تو اعتراض یہ تھا کہ ان کی neutrality ہمارے فیور میں انہی چاہیے تھی اس لیے غلط ہو گئے کہ ہمارے فیور میں نہیں ہے تو سوائے چند ایک چھوٹی موٹی پارٹیاں جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں اور پارلیمنٹ سے باہر ہیں چھے جائے کہ عوام میں ممکن ہے ان کی بہت بڑی ایکسریت ہو لیکن ایسی پارٹیوں کو исторically پاکستان میں جو ہے وہ اسی طرح اسی طرح کی forces نے ہمیشہ اقدار سے باہر رکھا ہے جیسے عدراباد tribunal کیس تھا اس میں آپ دیکھ لیں جس طرح نیپ کو انہوں نے illegally اور unlawfully جو ہے وہ اقدار سے باہر دکھیل دیا تھا حالوں کے وہ اور اس سے پہلے جو election ہوئے تھے اس میں جو انہوں نے کالے دم قرار دے دی ہے اس میں کس طریقے سے وہ جیت رہے تھے تو یہ بات نہیں کہ ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں لیکن جو پارٹیاں اقدار سے باہر ہیں ان کو اس لیے نابسند ہیں کہ وہ بات اسی طرح کی کرتی ہیں جس طرح کہ انہوں نے جی ایم سید اور باچا خان اور میری اور مینگل اور اس طرح کے لوگوں کو اقدار سے باہر رکھا بلکہ جیلو میں رکھا تو اس لیے جناب بات یہ نہیں کہ لوگ یہ بات کہتے نہیں کہ فوج کا کردار سیاست میں نہیں ہونا چاہیے as a matter of principle for right or for wrong ان کو کوئی آقی نہیں پہنچتا ہے کہ کسی طرح کی مداخلت کریں لیکن جو آپ کی مینسٹریم پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس نکتے پہ اس وقت ان کا اتفاق ہے کہ فوج جو ہے وہ مداخلت کرے لیکن ہمارے آق میں یعنی یہ جو فلوٹنگ قسم کے لوٹا ٹائپ لوگ ہیں ان کو را دمک آکے تو ہمارے ساتھ شامل کرے یا ہمارے خلاف کوئی موو آتی ہے جیسے ادم اعتماد والی موو عمران خان کے خلاف آئی تو اس میں ہمارے ساتھ کھڑی ہو تو اس حساب سے جناب میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بھی پولٹیکل پارٹیز یہ جو بارہ تیرہ پولٹیکل پارٹیز ہیں جن کے پاس ایک آدھ سیٹ ہے اس کو as a matter of principle اس بات پہ کوئی اتراز نہیں ہے کہ جو ہے وہ فوج سیاست میں مداخلت کیوں کر رہی ہے as a matter of principle ان کو اگر اتراز ہے تو یہ ہے کہ ہمارے حاک میں کیوں نہیں کر رہی اس لیے پاکستان میں فوج کی مداخلت ختم ہونے کے کوئی اثار نہیں ہے جب تک آپ اس طرح کے ذہنی طور پہ دیوالیا قسم کے پولٹیشنز کو جو کانسٹیٹیشن کو ایک طرف رکھ کے جو ڈیمارکریٹک نارمز ہوتے ہیں پرنسپلز ہوتے ہیں ٹریڈیشنز ہوتی ہیں ان سب کو ایک طرف رکھ کے تو آپ جو ہے وہ پورا دن اس کوشش میں رہیں کہ military باس کون بن رہا ہے اور وہ کس طرح ہمارے حاک میں کوئی نو کوئی اپنی influence exercise کر سکتا ہے تو وہاں پہ ڈیمارکریسی کے لیے یا بہتری کے لیے یا پاکستان کے حالات میں کسی تبدیلی کی کوئی کنجاش نہیں ہے جناب بلکہ on the contrary یہ جو ruling elite ہے اس نے اس قدر پیسہ بنا لیا ہے اور اس بے دردی سے پاکستان کو لوٹ کے تو اپنے اپنے اکاؤنٹس بھر دیئے ہیں اور اپنا اپنے سرمایہ جمع کر دیا ہے کہ یہ اب اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں ایک ڈوبتے ہوئے جہاز کی طرح ان کی نظریں جو ہے وہ افق سے پار کسی جزیرے پہ ہیں جہاں پہ انہوں نے چلانگ لگانی ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لگائیں گے اور یہ اس کے لیے پوری پوری تیاری کر کے بیٹھے ہوئے بشن صاحب بہت آخر میں مختصرا ہمیں آہ مصر باجوا کی تقریر کے اس آہ پارٹ پر بھی کومنٹری کرتے ہوئے اپنا تیزہ دیجئے جس میں اس نے پاکستان آرمی کی پاکستان کی عوام کے لیے بے پناہ خدمات جو ہیں وہ گنوائی ہیں اور کہا ہے کہ ہم تو سیوہ ہی سیوہ کر رہے ہیں on the other hand جو بھارتی آرمی ہے وہ اپنے لوگوں پر ظلم کر رہی ہے اس پہ پاکستان میں بھی کافی لوگ آہ تفسرے کر رہے ہیں اور آپ اس پہ کیا کومنٹی کریں گے دیکھیں جی وہ بات جو ہے وہ پاکستان میں یہ کوئی ڈاکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس آج تک جتنے پیسے آئے اور موسٹلی پیسے جو باہر سے آئے جو کہ بلینز بلکہ ٹریلین کو اپ ٹاچ کر رہے ہیں تو ان پیسوں میں سے جو ہے وہ بہت بڑی کم از کم فورٹی پرسنٹ جو ہے وہ ملیٹری پہ خرچ ہوا جس کی وجہ سے ان کے پاس مشینیں بلڈوزرز کشتیاں اس طرح کی چیزیں ہیں جو پاکستانی سٹیٹ کے پاس جو سیول ایڈمیسٹریشن ہے اس کے پاس نہیں ہے اس لیے پاکستان میں اگر کہیں زلزلہ آجائے یا کہیں سیلاب آجائے تو ظاہر ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ پاکستان کی اپنی فوج ہے نا پاکستان کے اپنے کمانڈ اور کنٹرول کے اندر ہے تو سٹیٹ کو جس ادارے کے پاس زیادہ مشینیں زیادہ ریسورسز زیادہ گاڑیاں زیادہ پٹرول نظر آئے گا اس کو حکم دیں گے کہ جاؤ بھائی لوگ ڈوب رہے ہیں سنبھالو لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی انہوں نے نہیں کیا بہت سارے معاملات میں انہوں نے ریزسٹ کیا اور انکار کر دیا بلکہ پیسے مانگے ابھی آپ نے نہیں دیکھا تھا کہ سہلاب میں جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا اتنا خرچہ حالوں کے سٹیٹ جب پیسے دے رہی ہے اپنے بجٹ سے آرمی کے کوئی اپنے ریسورسز اگر ہیں بھی تو وہ تو صرف آرمی باسز کے پرائیویٹ اور ان کی اپنی ایاشیوں اور اپنی مراد کے اردگرد ہونتے ہیں نا وہ تو ملیٹری پر خرصو نہیں کر رہے لیکن آپ کی جو یوج مشین آپ نے ڈیولپ کی جو لاجسٹک آپ نے ڈیولپ کیا ہے یہ جو کیپیپلیٹی ڈیولپ کی ہے ٹو ریسپانڈ یہ سارے کا سارا جو ہے پاکستان کے غریب عوام کا پیٹ کاٹ کے تو یہ پیسہ لگا ہوا جناب تو اس میں اگر وہ کہیں آگے تو یہ بات بھی جو انہوں نے کی میں تو ان کی آخری تقریر پہ احران ہوں کہ کسی شخص نے ہوش و آواز میں اب یہ بات کہنے کی کیا ضرور تھی کہ پاکستان کے عوام کو جب بھی سہلاب کی ضرور پڑی تو ہم آگے بھئی آپ آتے نا تو آپ جاتے کہاں چالیس پرسنٹ بجٹ کھا رہے ہیں آپ ستر سال سے اور سہلاب آئے گا تو کیا وہ انڈیا کی فوج کو بلائیں گے یا ایران کی فوج کو یا افغانیوں کے طالبان کو بلائیں گے کہ آ کے ہمیں سہلاب سے بچاؤ اور اس کو انہوں نے اپنی ڈیوٹی سمجھ کے اگر یہ کیا ہوتا تو یہ کیسے کہتے کہ جی یہ ہمارا فرض تھا تو ہم کیوں مطلب کبھی آپ نے اپنا فرض جو پورا دن آپ ادا کرتے ہیں کبھی بچوں کو آپ نے کہا کہ آئی ام دا وان ہوئی سپوٹنگ دا فوڈ آن یور ٹیبل تو یہ جو فرض نہیں تھا نا یہ تو پھر انہوں نے آسان جتایا اور انہوں نے سیاست دانوں کو تماشا مارنے کے بعد کہ آپ نے بنگلہ دیش علاق کیا اس کے بعد یہ بتایا کہ پاکستان میں اگر کچھ بھی ہو رہا ہے تو ہماری وجہ سے ہے تو یعنی جو انڈیا پہ انہوں نے آٹیک کیا انڈیا نارمی پہ وہ بالکل انیسیسری تھا اور دوسرا یہ کہ کوئی کمپیرزن بنتا ہی نہیں اس پہ بہت چلتے چلتے آہ کومنٹری کیجئے نہیں وہ انڈیا کے ساتھ پاکستان میں یہ فیشن بن گیا ہے نا کہ ایرچیز کو آپ انڈیا سے کمپیر کرتے ہیں ایک زمانہ تھا جب پاکستانی فلم کو انڈیا فلم سے کمپیر کیا جاتا تھا تو اس زمانے میں ہم نوجوان تھے تو فلمیں دیکھتے تھے یہ قانیوں لکھتے تھے ڈرامے سنتے دیکھتے تھے تو بڑا شوق تھا ان چیزوں میں تو ہم بڑے تحضیح کر کے تو ایسے لوگوں کو بتاتے تھے کہ بھئی یہ کمپیرزن بنتا نہیں ہے چونکہ یہ جو فلم ہے یہ اس کی ایک اوریجنل سٹوری ہے اس میں اوریجنل دانس ہے اس میں اوریجنل یہ ساری چیزیں ہیں آپ اس کی کاپی کر رہے ہیں تو یہ کاپی والا عمل زیادہ دیر تک چلے گا نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تھیم میں بہت بڑا فرق ہے تو یہ جو ہے وہ زیادہ عرصہ چلے گا نہیں آپ نے دیکھ لیا کہ جو ایشر پاکستان کی فلم انڈسٹری کا ہوا میرے خیال میں دنیا کے کسی ملک میں کسی فلم انڈسٹری کے ساتھ یہ ایشر نہیں ہوا جو پاکستان فلم انڈسٹری کا ہوا انڈیجن فلم انڈسٹری کے مقابلے میں جو کہ ظاہر ہے لینگویج کلچر یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں نے شعوری طور پہ ایک انڈسٹری کو دوسری پہ فوکیت دی یہی بات تھی آپ ایک زمانے میں اپنا ایگری کلچر جو ہے اس کو کمپیر کرتے پھر آپ نے انڈسٹری ایک زمانے میں سکسٹیز میں کمپیر کرنی شروع کر دی پھر آپ نے سکسٹیز کے ہی لیٹ سکسٹیز میں کہا جی ہمارا گروس ریٹ تو سکس پرسنٹ پہنچ گیا تو انڈیجن تو بھوکے مرنے والے پھر آگے جا کے آپ نے یہ جب تک ستر والا کام ہوتا اس وقت تک تو آپ فوج کو بھی کمپیر کر رہے تھے لیکن ستر کے بعد آپ کو تھوڑا سا نظر آیا کہ یہ کمپیر نہیں کر رہا چاہیے اب بیچ میں چونکہ بیچ تیس چالیس سال پچاس سال ہو گئے تو اب یہ جو ہے وہ انڈیا سے فوج کو کمپیر کر رہے ہیں جو کوئی ایپل اور اورنج کا کمپیر نہیں ہے یہ جو اورنج کی جگہ وہ پنجاب میں وہ ایک ہوتا ہے پیلا سا ایک کیا کہتے ہیں اس کو مہرزین سے اس کا نام نکل گیا جو بہت ہی ایک چھوٹا سا پھیل ہے اس کو جو ہے ایپل کے ساتھ کمپیر کرنے والی بات ہے کو بنتا ہی نہیں بھائی آپ کے ٹریجری میں سات بلین ڈالر بچا ہوا ہے جس میں سے نصف سے زیادہ آپ نے پکڑ دکڑ کر کے مانگ تانکے جولی پھلا کے تو ٹریجری میں رکھا ہوا ہے اور وہ بھی میرے نزدیک ایزے لائر وہ انلافل ہے اور ڈیسپٹیو ہیں یہ آپ اپنے کریڈیٹر کو جو ہے وہ ایک یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں آپ کسی دوسرے سے پیسے ادار لے کے تو اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لیں تو یہ چیٹنگ ہے آپ کی ٹریجری میں سیون بلین ڈالر ٹوٹل بچا ہوا ہے ذرہ مبادلہ تو آپ اپنے آپ کو انڈین فوج کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں اور اس میں انہوں نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا یہ تو سارا تاریخ کا حصہ ہے جناب لیکن مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ باجوا صاحب نے جاتے جاتے فوجی ذہن سے لکھی گئی تاریخ جو انہوں نے خود دی اپنے خوابوں اور خیالوں میں لکھی کوئی اس کو صحفے پہ بھی منتقل کرنے کی عماقت نہیں کرے گا اس کو انہوں نے زبردستی میڈیا کے زہر پہ اور طاقت کے زہر پہ عوام پہ مسالت کرنے کی کوشش کی جس کو کہتے ہیں ایک نیریٹیو کریئٹ کرنا کہ جو نیریٹیو ستر سال سے یہاں پہ فلوٹ کر رہا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی خرابی ہے تو اس کے ذمہ دار سیاستدان ہے اور اگر کوئی اچھا ہی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہے بہت شکریہ بشانی صاحب بہت سہر حاصل گفتگو رہی اور آنے والے دنوں میں باتشید آپ کے ساتھ ہوتی رہ گی ویورز باتشید سن رہے تھے تھرڈ اپینین میں بریسٹر حمید بشانی صاحب کی ٹیک ٹی وی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایپس بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے آج کا تھرڈ اپینین میرے ساتھ اور بریسٹر بشانی صاحب کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی